السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ توبہ کی آیے نمبر 31 کی تفسیر میں اپنے اعتراضات کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور اپنے رہبانوں کو اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام ان کو ایسے کر لیا تھا جیسا کہ حلال اور حرام کے وہ مالک ہیں تو تم لوگ بھی یہی کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرام اور حلال کا مالک سمجھتے ہو تو تم میں اور پھر ان عیسائیوں میں کیا فرق رہ گیا تو اس کا جواب علماء نے اس طرح دیا ہے کہ اس کے اعتراض کے دو جواب ہیں وہ کہتے ہیں ایک الزامی ہے اور ایک تحقیقی ہے الزامی جواب رہنے دیں تحقیقی جواب کی طرف آتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مالک احکام بلکہ مالک کونین ملایا ہے اور قرآن کریم سے بات کریں گے قرآن کریم کی آیاء مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا پھر اس سے بات کریں گے اور زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے سورہ توبہ ہی میں دو آیتیں اوپر چرے جائیں آیاء نمبر 29 اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَنَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اس چیز کو جس کو حرام کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ اور رسول کی حرام کردہ چیزیں تو اس کا معنی اس سوال کا ایک جواب تو یہی مل گیا کہ اللہ نے یہ ایتھورٹی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے اور جہاں تک حلال کی بات ہے تو اس کا جواب بھی قرآن کریم ہی میں موجود ہے سورہ عراف آیاء نمبر 157 اور اللہ عز و جل فرماتا ہے وَيُحِلُنُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ اور پاک چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں تو ہمارے رسول اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے کہ ہمارے رسول لوگوں کے لئے طیب چیزیں حلال کرتے ہیں اور خبیص چیزوں کو حرام کرتے ہیں یہ ایتھورٹی تو اللہ نے اپنے نبیوں کو دی ہے اور مزید برا فرماتا ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو حلال تمہارے لئے کر دوں جہاں تک عیسائیوں کو تعلق ہے تو ان کا اپنے پادریوں کو پوپ کو یا یہودیوں کو جہاں تک تعلق ہے ان کے جو رہبان ہیں ان کو حرام و حلال کا مالک سمجھنا تو شرک ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں مالک نہیں بنایا لیکن اب وہ جو کچھ حرام اور حلال کریں گے تو رب کے مقابلے میں کریں گے مومنوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک احکام ماننا تو ایمان ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں انہیں مالک احکام بنایا ہے اب وہ جو کچھ حکم کریں گے رب کی مرضی سے ہی کریں گے کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اور اس کی مرضی سے کہتے ہیں تو اب یہ معاملہ بڑا واضح ہے اس کے اندر دو رائے ہونی نہیں چاہیے کیونکہ قرآن کریم کی نص سے بات ثابت ہے اور یہی اسی طرح کے مسئلوں میں غیر مسلم بھی فسے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو پتھر کو سجدہ کرتے ہیں گنگا جل کی تعظیم کرتے ہیں تو تم بھی پھر کعبے کا سجدہ کرتے ہو اور تم بھی زمزم کی تعظیم کرتے ہو دیکھیں ہم سجدہ کعبے کا نہیں کرتے ہیں یہ وہ فرق ہے وہ جو نہیں سمجھتے ہیں وہ سجدہ بتوں کا کرتے ہیں ہم سجدہ اس سمت میں کرتے ہیں جس سمت کو ہمارے رب نے متعین فرمایا ہے اور اس سمت کی نشان دہی قابط اللہ ہے تاکہ تمام امہ ایک سمت پر متفق ہو جائے اور ہم زمزم کی تعظیم زمزم کی وجہ سے نہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے رب نے اسے تعظیم کی جگہ قرار دیا تعظیم والا پانی قرار دیا ہے تو رب کی حکم کی تعمیل پر عمل کرنا یہ اہنیمان ہے اور یہی وہ فرق ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سی درس سے آپ کو یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی اور اس اعتراض کا جواب بھی مل گیا ہوگا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرام اور حلال کا مالک کیوں سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا مالک بنایا ہے اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں